بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تویور فیورٹ چینل کرییٹیو کمیسٹری اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن سبسکرائیو دا چینل تو گیٹ مور ویڈیو لیکچرز اینڈ لیٹیسٹ اپٹیٹس السلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں سب امید ہے اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے سب اچھے ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے تو آج ہم اپنا نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لیکچر کا نام ہے دانہ دار کرنے والے ایجنٹ اس کے بارے میں نوٹ لکھیں یعنی کہ write a note on granulation slash granulating agent یعنی کہ granulating انگلیش میں کہتے ہیں granulation دانہ دار کرنے کا جو عمل ہوتا ہے اس عمل کو کہتے ہیں granulation and granulating agents اور granures بنانے والے ایجنٹس ان کے بارے میں کہتا ہے کہ اس پہ note لکھیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں اس کی تعریف بھی آ جائے گی اور process کی وضاحت بھی آ جائے گی تو اردو میں آئے گا دانہ دار کرنے والے ایجنٹس کی وضاحت بیان کریں یا دانہ دار کرنے والے ایجنٹس کو واضح کریں یا دانہ دار کرنے والے ایجنٹس پہ note لکھیں تعریف آ سکتی ہے ایک نمبر کی note آ سکتا ہے پانچ نمبر کا یہ ذہن میں رکھیں تو جیسا کہ ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا کہ اجزاء ہوتے ہیں دو قسم کی کتنے قسم کے دو قسم کے ایک ادویاتی اجزاء بات کر رہے ہیں میڈیسن کی یہ سارے اجزاء وہ ہیں جو میڈیسن بنانے کے لیے ٹیبلٹس بنانے کے لیے یوز ہوتے ہیں ٹیبلٹس فارماسیوٹیکل ٹیبلٹس تو ایک طرف ہیں جی ایکٹیو انگریڈینٹس دوسری طرف ہیں ان ایکٹیو انگریڈینٹس ایک طرف ہیں ادویاتی اجزاء ایک طرف ہیں غیر ادویاتی اجزاء تو بات کر رہے ہیں غیر ادویاتی اجزاء کی جو ادویات کو بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اب کہتا ہے دانے دار کرنے والے ایجنٹ کون کونسی ہیں ادویاتی اجزاء کی بات کرنا ہے کہ ادویاتی اجزاء کو دانے دار کرنا ہے دانے دار کس کو کرنا ہے ادویاتی اجزاء کو دوا کو کرنا کس کے ساتھ ہے غیر عدویتی اجزاء کے ساتھ تو غیر عدویتی اجزاء کو غیر عامل ہونا چاہیے اب دیکھیں غیر عدویتی اجزاء کیسے ہونے لیے یہ غیر عامل وہ غیر عامل اجزاء جو دوا کو دانے دار چھوٹ 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 دانے دار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں دانے دار کرنے والے ایجنٹ کہلاتے ہیں وہ غیر حامل اجزاء یا ان ایکٹیو انگریڈینٹس جو دوا کو دانہ دار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کیا کہلاتے ہیں دانہ دار کرنے والے ایجنٹ کہلاتے ہیں یا گرینولیٹنگ ایجنٹ کہلاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پروسیس کو سمجھنے کے لیے وضاحت کے لیے تین پوائنٹ ہے تو ایک میں اس لیکچر سے ہٹ کے آپ کو ایک اور ایکزیمپل بھی بتا رہا ہوں کہ گھروں میں آٹا ہوتا نہیں ہے تو آپ ایک کو گھونڈنے کے لیے اس میں پانی ڈالتے ہیں یاپ پانی ڈالتے ہیں تو وہ ڈالورہ جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے اور اس کا پیڑا بن جاتا ہے پیڑا پہلے جو آٹا گھونڈتے ہیں کوٹ آٹے کا پیڑا بنتے آتے پیڑا بنانے کے بعد روٹی بھی لگای جاتی ہے تو یاد رکھیں کہ جب آٹے کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو وہ نہ تو زیادہ پانی ہو گو بلکل اھی pata ہو جائے اور پیڑا نہ بنے اور نہ ہی کم اتنا کم ہو کہ پیڑا نہ بنے وہ ویٹ نہ ہو تو اس لحاظ یہاں بالکل آئیڈیل مقدار ڈالیں گے بالکل یہی پراسس ذہن میں رکھیں گے اور دوسری بات جیسے آٹے والے پاؤڈر کو خوش کاٹے کو پہلے چھلنے سے گزارتے ہیں تو یہاں پہ چھلنے سے بعد میں گزاریں گے تیسرے نمبر پہ جب پیڑا بن جاتا ہے تو ہم روٹی پکاتے ہیں وہ ہیٹر پہ ڈالتے ہیں یا گرم طوے پہ ڈالتے ہیں اور اس سے روٹی پکنا شروع ہو جاتی ہے اور ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو بلکل یہی تین سٹیپس ہیں تو ان کو سمجھنے کے لیے یاد رکھیں میں نے ہیڈنگز بنا دیں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے نمبر ایک نامدار کرنا یعنی کہ اس کے اندر دانہ دار کرنے والے ایجنٹ دوا کے اندر نامدار کرنے والے ایجنٹس کو اتنی مقدار میں ڈالنا کہ وہ نم ہو جائے گیلا ہو جائے لیکن زیادہ گیلا نہ ہو پہلے سٹیپ میں نامدار کرنا دوسرے سٹیپ میں بعد والے سٹیپ میں کرنا ہے چھلنی میں سے گزارنا اور تیسرے سٹیپ میں ہے خوشک کرنا ڈرائی کرنا تو پہلے پروسس میں کیا ہوگا پہلے نمبر پہ نامدار کرنا کہ ہماری جو دوا ہے دوا والا صفوف اس کو دانہ دار کرنے والے ایجنٹ کے ساتھ کیا کریں گے جی نام کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ مربوط ہو گئے اکٹھا ہو گئے گیند کی شکل کی طرح ہاتھ میں آجائے جیسے میں نے دوسرے اگزیمپل دی بھی آٹے کے پیڑے کی طرح بن جائے یا گیند کی شکل کی طرح بن کے ہاتھ میں آجائے پھر کہتا ہے لیکن شرط کیا ہے لیکن بلکل گیلا نہ ہو دوسرے نمبر پہ میں نے کہا تھا چھلنے میں سے گزارنا آٹے کو پہلے چھلنے سے گزارتے ہیں یہاں پہ ہم نامدار کرنے کے بعد چھلنے سے گزاریں گے کہتا ہے اس مربوط کرنے والے مادہ یہ جو مربوط کرنے والا مادہ داندار کرنے والا مادہ ہے کہتا ہے اس کو موضوع چھلنے سے گزاریں گے اگر وہ مادہ چھلنے کی طاروں سے چپکنا شروع ہو جائے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گزر جانے کی وجہ دانے چھلنے کی تاروں کے ساتھ چپکنا شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ گیل ہے تو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ نہ تو گیلہ زیادہ ہونا چاہیے اور نہ ہی کم بالکل آئیڈیل مقدار اس کی اتنی مقدار ڈالیں کہ بالکل تھوڑا سا نمدار ہو جائے اور گین کی طرح بن کے ہاتھ میں آ جائے اچھا اس کے بعد ہے جی خوش کرنا ڈرائی کرنا اب جب وہ دانے دار ہو گیا چھلی میں سے گزارنے سے کیا ہو جائے گا وہ دانے دار میں دانے دار شکل میں تبدیل ہو جائے گا اب ہم اسے خوش کریں گے چھاننے کے بعد مادہ دانے دار ہو جاتا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا اس کو ٹرے میں پھیلا کر دو طریقے ہیں ایک تو ٹرے میں پھیلا دیں اور خوشک حرارت خوشک حرارت سے خوشک کریں اور دوسرا طریقہ ہے کہ اس کو ہارٹ اور اوون اوون میڈ رکھ دیں یعنی کہ یا اسے کہتے ہیں بجلی کے تندور میں بجلی کے تندور میں ساٹھ ڈگری سین ڈگری ٹمپریچر فکس ہو جس کا ٹمپریچر فکس ٹمپریچر پر رکھ دیں تو کچھ دیر بعد وہ کیا ہو جائے گا خوشک ہو جائے گا ڈرائی ہو جائے گا وہ کہتا ہے کہ یہ سرکاری طور پر مخصوص کیا گیا ہے ٹمپریچر یہ تین پراسٹ ہو گئے لیکن کچھ ایسے بھی میٹیریل ہوتے ہیں جن کو مکمل طور پہ خوشک نہیں کیا جاتا یاد رکھیں مثلا کیسکارا سیگراڈا کیسکارا سیگرادا اس کو میں نے لئیت سے پوائنٹ بنا رہی ہے بعض بنیادی مادنکو مکمل طور پر خوشک نہیں کیا جاتا مثلا کیسکارا سیگرادا کے استخراجی مادا کو کہ کیسکارا سیگرادا کا استخراجی مادا ہوتا ہے اس کو مکمل دور پر خوشک نہیں کر دے اس کے بعد پھر کہتا ہے جب ہم ٹرے میں ڈالیں گے خوش کریں گے جب ہم اس کو ٹرے میں خوشک کرنے کے لئے ڈالیں گے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ دانے ہوتا ہے نا دانے وہ دانے آپس میں ایک دانہ دو دانے تین وہ دانے آپس میں چپکنا شروع ہو جاتے ہیں آپس میں یک جا ہونا شروع جاتے ہیں اگر ایسا ہو کہ وہ دوبارہ یک جا ہو جائیں تو پھر ان کے لئے کیا کرنا پڑے گا ان کو دوبارہ چھلنے سے گزارنا پڑے گا یہ والا پوائنٹ ہے کہ خوشک ہونے کے دوران یک جا ہونے آہ دانے یک جا ہو کر کٹھے ہونے لگتے ہیں تو پھر دانے دار کرنے کے لئے اس کو دوبارہ چھلنے سے گزارنا پڑتا ہے اب دیکھتے ہیں جی دانہ دار کرنے والے اجزاء کی مثالیں کون سے ایسے ایجنٹس ہیں جو دوا کو عدویاتی اجزاء کو دانہ دار کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں کون سے اجزاء ہیں تو یہ آپ یاد رکھیں دو لعاب موسیلیج اکیشیا کا لعاب نشاستہ کا لعاب جسے کہتے ہیں اکیشیا موسیلیج اور دوسری نمبر پہ ہے جی سٹارچ اس کا لعاب یوز کریں گے موسیلیج گلوکوز کا محلول سلیشن آف گلوکوز ویل بی یوز ایز گرینولیشن اور گرینولیٹنگ ایجنٹس اس کے بعد جی سکروز کا محلول یہ دو رو ملتے جلتے ہیں گلوکوز کا محلول سکروز کا محلول ملتے جلتے ہیں یہاں پہ دو لعاب یاد رکھیں اکیشیا کا لعاب اور نشاستہ کا لعاب یہاں پہ دو محلول یاد رکھیں جی گلوکوز سکروز کا محلول پھر ہے جیلیٹن جیلیٹن جیلی جسے کہتے ہیں ہرفیاں میں جیلی سے محلول بنا ہوا ہو جیلیٹن کا محلول اور پھر ہے پروپائل الکوہل الکوہل کی اقسام کافی ساری ہوتی ہیں ایتھائیل الکوہول میتھائیل الکوہول پروپائیل الکوہول بیوٹائیل الکوہول آئیزو پروپائیل الکوہول تو یہاں پہ کون سی یوز ہوگی پروپائیل پرو کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر تین کاربن ہوں گے کتنے تین پروپائیل الکوہول ایک ہوتا ہے ایسی ٹون ایسی ٹون کو بھی گرینولیشن کے پرپس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہے ایکزیمپلز ایکزیمپلز کے بعد ہے داندار کرنے والے ایجارز کی خصوصیات خصوصیات جیسا کہ آپ لوگ بہتر تیر کے بیسے جانتے ہیں پریویس سیکشن میں میں نے بتایا تھا کہ اس کے خصوصیات ایسی ہونی چاہیے کہ یہ پہلی نمبر پر سستہ ہو دوسرے نمبر پر کیا ہو جی بے رنگ ہو رانگدار نہ ہو سستہ ہو بے رنگ ہو غیر عامل ہو جی میں نے شروع میں کہا وہ غیر عامل ہونا چاہیے بے رنگ ہو سستہ ہو غیر عامل ہو اور مارکیٹ میں بزار میں آسانی سے دستیاب ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا میں سائٹ بھی ہوں گا آپ اس کا ایک دست سکرین شاٹ بھی لے لیجئے گا اور وہ دوست جو نئی ہے چینل پر وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک لازمی کیا کریں لائک بھی کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں گوڈ بائی اللہ حافظ